اسلام علیکم میں ہوں افشا مصب آپ ہیں ہمارے ساتھ ویرانڈا میں مجھے کہا گیا ہے کہ آج سویک رسپانسیبیلیٹی پر بات کیجئے اور مجھے بالکل سمجھ نہیں کہ اس حوالے سے کیا بات کرنی چاہیے یہ تو میرا خیال ہے کہ سب کے گھر کی بات ہے سب کی بنیادی معاملات ہیں یا جب ہمارے ہاں والدہ بچے کو ڈسپین کی راہ دکھاتی ہیں تو معاملات وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں جب چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے والدین ہمیں سکھاتے ہیں بیٹا اٹھ کے اپنا روم خود بینٹ کرنا ہے کلین کیجئے تو معاملات وہاں سے شروع ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یوں ہی سڑک پر چلتے ہوئے کسی گاڑی کا آشیشہ نیچے ہوتا ہے اور تھک کر کے ایک ٹن باہر آتا ہے کوئی کھانے پینے کی اشیہ کا ریپر باہر آتا ہے ایسا ہم بھی کرتے رہے ہوں گے ایسا آپ بھی کرتے ہیں یا ہم نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ کتنی بنیادی بات ہے جس کی اوپر مجھے بات کرنا پڑ رہی ہے اور مجھے ہوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں کوئی سکول کی ٹیچر ہوں کنڈر گارڈن میں گھڑی ہوں اور بچوں کو بتا رہی ہوں کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے ابھی حال ہی میں عیدہ قربان گزری ہے ہم نے اپنے گلی محلوں کا حش دیکھا ہے ہم سب کچھ بلدیاتی نظام پہ اور اپنے حکمرانوں پہ ہی ڈالتے چلے جائیں گے تو ہم خود کیا کریں گے حقوق تو مانگتے ہیں فرض کی لیے کون کھڑا ہوگا آپ نے اپنے گھر میں ایک جانور کی قربانی دی اور علائشیں گھر کے آنگن کی بجائے سات فالوے پڑوز کی کیاری میں ڈال دیے تو کیا کیا جائے گا اگر گزشتہ کچھ برسوں میں آپ کے ہاں عید سے قبل شاپنگ بیگز فراہم کیا جاتے تھے کہ علائشیں اس میں ڈال دی ہیں اور اس دفعہ اگر نہیں آئے تو جہاں آپ نے لاکھوں کے ہزاروں کے جانور لیے ہیں اور انسٹاگرام پہ لے کے فیس بک سے لے کے ٹویٹر تک نمائش بھی کر دی ہے تو تھوڑی سی پچاس سو رپیہ اور خرچ کر لیتے اور ایک شاپنگ بیگ لے لیتے کم از کم اپنے پڑوزی کے کیاری میں تو کوئی علائش نہ پھینکیں خون ہے تو وہ بہتا ہوا جم گیا ہے شکر خدا کا کہ بارش ہوئی غلازت دھلی محلے والوں نے بھی سکھ کا سانس لیا بدبو کچھ کم ہوئی سیوک رسپونسیبیلٹی میں شاید ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو دیکھا جاتا ہے وہ ہے سگنل کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ پیلی باتی ہے تو بھاگ نکلو ہری ہے تو دیکھا ہی نہیں اور لال کا مطلب بھی ہے کہ بھگاتے چلو تو رکنا ہم نے کہاں ہے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے آپ نے اس معاشرے نے کہیں رکھ کر کچھ سانس کہاں لینی ہے کہ یہاں بھاگتے ہی چلے جانا ہے لال ہے پیلی ہے ہری ہے رکنا تو نہیں ہے نا اور اگر ہم لا محالہ ایمیلنس کو راستہ دے بھی دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اپنی گاڑی لگا لیتے ہیں کہ چلو رش میں سے سہولت میں جلدی سے نکل جائیں گے یعنی کہیں نہ کہیں اپنا فائدہ ہی رکھنا ہے ایمیلنس کو راستہ نہ دینے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ سوچئے گا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسی ایمیلنس میں اپنے پیاروں کو کھویا ہوگا اور اس کے سائرن میں وہ کبھی بھی ایک سکون بھری ڈرائیو نہیں کر پاتے راستہ دیجئے کچھ ٹھہریے اس زندگی کو تھوڑا وقت دیجئے دوسروں کو بھی جینے کا موقع دیجئے سڑکوں کی صفائی ہو گٹروں کا دیکھ پال ہو گلیوں کے ٹوٹ پھوٹ ہو بلدیاتی نمائندوں اور حکمرانوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے اپنے ہاتھوں کی طرف بھی دیکھ لینا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں سب کچھ حکومت مانگتے ہیں فرض ہمارے کچھ نہیں ہیں